وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابی الاسلام میرے باپ کا نام اسلام ہے کیونکہ میرا تارو فی اسلام کی وجہ سے ہوا ہے خریدے بھی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہی کہا کرتے تھے بلال سیدنا بلال ہمارا سردار ہے ایمان ایسا ہونا چاہیے میرے لادا ایسا تھا میرے باپ ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ أَذْهَبْ عَنْكُمْ عُدَيَّةً جَاہِلِيَّةً میرے صحابہ اللہ حضور جلال نے جاہلیت کے وہ تکبر تم سے دور کر دیئے ہیں اس لیے جاہلیت جیسا فخر نے کیا کرو وَفَخْرَهَا مُؤْمِنُ تَقِي وَفَاجِرُنُ شَقِي کوئی مومن ہے تو متقی ہے خش نصیب ہے فاجر ہے تو بدبخت ہے فیصلہ اللہ کا اور صاحب یہ فرمایا اَنْتُمْ بَنُ آدَمْ وَآدَمْ انْتُرَامْ تم آدم کے بیٹے ہوں اور آدم بٹی سے پیدا کیے لَيَدْعَنَّ رِجَالٌ رُقْجَنَا چاہئے لوگوں کو فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمْ اپنی ان قوموں اور باپ دادا پر فخر کرنا چھوڑ دو لوگوں جو جہنم کی کوئلے بن چکے ہیں اگر تم نے فخر کرنا نہ چھوڑا تو کیا ہوگا اَوْ لَيَكُونَنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اَوْ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّذِي تَدْفَعُ اللَّهِ عزَلْجَلَال اگر تم یہ فخر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں اس طرح کا کیرہ بنا دیں گے جس کو جعلان یا جعلان کہتے ہیں الَّذِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَنَّتٍ جو اپنی ناک سے اپنے نوز سے اللہ اکرمکم جو اپنی ناک سے غلازت کو دور کرتا ہے اللہ اس سے بھی تمہیں بلترین بنا دیں گے یہ فخر اور تکبر جب تک نہیں ختم ہوگا انسان داہر آستہ بھی نہیں آتا